موسیقی کچھ دن پہلے ادریل کی جانب سے سیریا، اراک اور لیبنان کے اندر سٹرائکس کی گئی تھی اور ان سٹرائکس کے نتیجے میں حزباللہ اور ایران کی اسلامی ریولیشنری گارڈز جن کو پاسداران انقلاب بھی کہا جاتا ہے ان کی ٹاپ کی جو شخصیات تھی ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اب اس میں سید رضا موسوی جو تھے جو کہ جنرل قاسم سلیمانی کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے وہ بھی ان حملوں کے نتیجے میں شہید ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور اپنی مرضی اور اپنے وقت کے مطابق جواب دیں گے تو کل انہوں نے جواب دے دیا ہے اور بڑا بھاری بھرکم قسم کا جواب دیا ہے کل ایرانیوں نے ایک ہی وقت میں سیریا میں اور عراق کے اندر کئی سارے ٹارگٹس کے اوپر بیلیسٹک میسیلز کی بوچھاڑ کر دی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ان ٹارگٹس میں آئیسیس کے جو فرکشنز وہ والے فرکشنز جو کہ ایدرل اور امریکہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں جن کے اوپر ایرانی الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان کے لوگ ہیں ایک تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور دوسرا جو بہت بڑا ٹارگٹ ہے وہ اربل کے اندر اربل جو کہ اراک کا کردستانی علاقہ ہے اراک کے جو کرد علاقے ہیں اس میں اربل سب سے ٹاپ کا آتا ہے اور امریکنز جو ہیں وہ کردوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ابھی سے نہیں کئی ڈیکٹ سے لے کر ان کو چورن بیشتے رہیں کہ آپ کو کردستان بنا کے دیں گے جو کہ ہونا نہیں ہے ویسے کافی مشکل ہے لیکن امریکنز ان کو لوری پاپ دیتے رہتے ہیں امریکہ کا ایک کانسلیٹ ہے بڑا یعنی ایک وسیع قسم کا کانسلیٹ ہے اربل کے اندر اب اس کے پاس اربل کے امریکن کانسلیٹ کے پاس کانسلیٹ کے اوپر نہیں اس کے بالکل پاس ایک حملہ یہ ہوا ایران کا بیلسٹک میسیلہ کے گرہ اب وہ جو ٹارگٹ تھا کانسلیٹ کے پاس وہ تھا اصل میں مساد کا ایراک کا ہیڈکوارٹر ازریلی خفیہ ایجنسی مساد اس کا جو ایراک میں ہیڈکوارٹر تھا وہ اربل کے اس امریکن کانسلیٹ کے پاس تھا انہوں نے یہ ہیڈکوارٹر امریکن کانسلیٹ کے پاس اس لیے بنایا ہوا تھا کیونکہ ان کو سیکیورٹی خدشات ہے وہ کہیں اور بنا نہیں سکتے تھے تو اسی لیے انہوں نے امریکن کانسلیٹ کے پاس یہ ایک ہیڈکوارٹر مساد نے بنایا ہوا تھا عراق کو کنٹرول کرنے کے لئے اب وہ دھپردوس ہو گیا ٹوٹلی ٹوٹلی دھپردوس وہاں پر جو بیلیسٹک میسے علاقے گرے ہیں تو ایک بڑی دبائی وہاں پر ہوئی ہے ایون امریکن کانسلیٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی اس میں بھی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی دھپردوس ہوئی ہے اس کا بڑا حصہ اس کا بھی دھپردوس ہوا ہے لیکن مینلی یہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ موساد کے ہیڈکوارٹر کو کیا گیا ہے ٹائمز آف ایزرائیل ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانز اسلامی ریولیشنری گارڈز کلیمز ترگیٹ موساد سپائے سینٹر ان مسائل اٹیک اون اراکی کردستان اراکی اوفیشلز ریپورٹ فور سیویل انسکلڈ این سرائکز دی ریولیشنری گارڈز ڈسکرائیب ایز ارسپونس ٹو ایزرائیل ریسنٹلی مارٹرین ایر جی سی اور ایگزوائس نیوز کہہ رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسپریشن کنڈیمز ایرانیان اٹیک نیئر یو ایس کانسولیٹ ان اراک تو یہ ایک بڑا بھاری بھرکم قسم کا جواب ایرانیوں نے دے دیا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ ابھی ایک دور اس پہلے ہی ایرانیوں اور امریکانز کی بڑی بھاری بھرکم قسم کی چپکلش اپس میں ہوئی ہے تو تومے میں ہوئی ہے امریکانز نے ان کو میسج بھیجوایا تھا کہ دیکھو ہم اوٹیوں پر اٹیک کر رہے ہیں ضرورت پڑی تو مزید اٹیک کریں گے آپ اپنی پروکسی کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے یا ایڈریل کے جہازوں کے اوپر اس طرح حملے نہ کریں تو اس پہ ایران نے جواب ان کو دیا تھا کہ یہ تو ہماری خود کی پالیسی ہے ڈیکلیرڈ پالیسی ہے کوئی چھپا چھپا کے تو نہیں کر رہے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم فلسطینی جو ریزسٹانس فورسز ہیں ان کو اور انٹی ایڈریل فورسز کو سپورٹ کر رہے ہوتے تو ہم تو سپورٹ کرتے رہیں گے بھئی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں اس کے دو تین روز کے بعد یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے ایران کی جانب سے یہ جس علاقے میں حملہ ہوا ہے بڑا ویل سیکیورڈ قسم کا علاقہ ہے سیف سمجھا جاتا ہے ظاہرہ امریکن کانسلیٹ ہے تو سیفی ہوگا اور امریکن ائر ڈیفنس سسٹمز یہاں پر موجود ہیں اس علاقے کے اندر لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھئے کہ ایرانی بیلسٹک میسائل ان ائر ڈیفنس سسٹمز کو بریچ کرتے ہوئے نیچے آکے گرے ہیں ٹارگٹ کے اوپر تو یہ ایٹسیلف ایک جنتہ کی بات ہے امریکہ کے لیے بھی ازرائیل کے لیے بھی کہ امریکن ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ کام نہیں کر رہا وہاں پہ اتنے حساس ٹارگٹ کے اوپر جتنی بھی سیکیورٹی لیئر بنے ہوئے تھے سارے کے سارے دھپڑ دوس ہوئے ہیں اور ایرانی بیلسٹک میسائل جو ہیں وہ ہر لیئر کو کروز کر کے نیچے ٹارگٹ کو انہوں نے ڈیسٹرائی کیا ہے اچھا یہاں پر ایک اور انٹریسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ پچھلے دنوں یوکے نے بھی امریکہ کے ساتھ ملکے ہوتھیوں کے اوپر حملہ کیا تھا یمن میں اور وہ جو ستر ٹارگیٹس ستر سے زیادہ ٹارگیٹس انگیج کیے گئے تھے وہ صرف اکیلے امریکہ نے نہیں کیے تھے یوکے نے بھی کیے تھے اب اس کے بعد جب جواب میں ہوتھیوں نے حملے کرنے شروع کیے ہیں امریکن اور بریٹش شپس کے اوپر تو انہوں نے تو اپنے راستے وہاں سے تبدیل کر لیے ہیں ریٹ سی سے نہیں گزر رہے لیکن دباؤ جب بننے لگا رشی سناک سرکار کے اوپر کہ آپ وہاں پر اپنے ائرکرافٹ کیریئرز بھیجیں تاکہ اپنے ایسٹس کو بچا سکیں ہماری جو شپس وہاں پر جا رہی ہوتی ہیں ان کو تاکہ ہم بچا سکیں اس کے جواب میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ریسپونس انہوں نے دیا ہے بریٹش نیوی نے کہ ہم وہاں پر ائرکرافٹ کیریئر نہیں بھیج سکتے اچھا بھئی کیوں نہیں بھیج سکتے تو اس کے لئے پتا ہے وہ کیا بول رہا ہے کہتے ہیں دیکھیں ائرکرافٹ کیریئر تو ہیں ہمارے پاس بندے نہیں ہیں بندے نہیں ہیں ان کو چلانے کے لئے ہمارے پاس ریکریٹمنٹ کرائیسز چل رہا ہے ہماری فورسز کے اندر ریکریٹمنٹ کرائیسز ہیں ایکیپمنٹس ہیں لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس المیادین نے خبر لگائی ہے یہ بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے میڈلیسٹ کا کہتے ہیں کہ میں ایکسکیوز دے رہے ہیں یا حقیقتن شورٹیج ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ ڈپلائیمنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ یار جنگ بڑھ جائے گی مزید پرابلمز گریٹ ہوں گے ہمارے لئے ہمارے تحادیوں کے لئے تو اب بھونڈا صاحب کوئی ایکسکیوز دے کے اور یہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے ایسے ہی ایکسکیوز دیا یا واقعی ان کے پاس ریکریٹمنٹ کرائیسز ہیں اگر ریکریٹمنٹ کرائیسز واقعی ہے تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے یوکی کے لئے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ لڑنے والی پھر فورس نہیں رہی اس کا تو صاف مطلب یہ نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں برٹینز ائرکرافٹ کیریئرز آر ناٹ ریڈی تو ڈپلائی تو دا ریڈ سی دیو تو ای ریکریٹمنٹ ایشو ان دی آرمد فورسز تیلیگراف ریپورٹڈ یمینی سبا نیوز ایجنسی انسانہ reported Friday that the American-Israeli-British aggression launched multiple strikes on the capital سانہ and the provinces of Haudidah Sada and Dhamar and Rishi Sunak has recently warned that the country would continue to take action if the Yemeni armed forces did not de-escalate their attacks in the Red Sea the second day the US renewed its aggression on Yemen targeting an airbase north of اب اس کے بعد یامنیو نے جواب دیا تھا تو جب وہ کیپیبلٹیز نہیں ہیں آپ ریڈی نہیں ہیں تو پھر یہ آپ نے حرکت کی کیسے بھائی یہ تو رشی سوناک سے پوچھنا چاہیے کیسے آپ نے حرکت کر دی اگر آپ ریڈی نہیں تھے آپ کی فل پرپیٹنیس نہیں ہے تو آپ نے یہ کام کیوں کیا پھر کس وجہ سے یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور میرے خیال سے ان سے سوالات پوچھے جائیں گے ادھر میں نے کل بھی کہا تھا بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں ان کی پالیامنٹ کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو کہ یہ جنگیں ونگیں نہیں چاہتے لڑائیاں شڑائیاں یہ نہیں چاہتے یہ جو رشی سوناک نے ڈیسیشن لیا ہے کافی لوگ اس پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں یوکے میں بڑی پاورفل قسم کی انٹی وار مومنٹس موجود ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو لائک نہیں کیا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا اور سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا یوکے کی ہسٹری کے سب سے بڑے پروٹسٹ ان دنوں ہوئے ہیں فلسطینیوں کے حق میں تو یہ انپاپولر ڈیسیشن تھا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے جنگ کو وہاں کم کرنے کی بات ہو رہی ہے پبلک کے اندر اور انہوں نے جو حرکت کی وہ جنگ بڑھانے کی تھی اور وہ بھی ایسے ٹائم میں کی جب خود پرپیرڈ نہیں تھے ریسپانڈ کرنے کے لیے بہرحال ناظرین سات اکتوبر سے لے کر جو کرائیسز چھڑے ہیں میڈلیسٹ کے اندر وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ دی چلے جا رہے ہیں اور اس میں بڑا رول میرے خیال سے امریکہ اور برطانیہ کی غلط پولیسیز نے بھی پلے کیا ہوا ہے